اگر پشاور میں یہ میٹرو بس جو انہوں نے لگا یہ لاہور میں یہ اگر لائیں تو ہم سب سے پہلے اس کی خلاف کھڑے ہوں گے کیا آپ کو میٹرو کی ضرورتی یا بہتر ہسپتالوں کی ضرورتی بجائے پجلی بنانے کے جنگلاز پاسٹر ویس بنا دی جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ میٹرو پہ خرچ ہو جاتا ہے میٹرو پہ نہیں انسانوں پہ پیسہ خرچ کرتا ان کی میٹرو جنگلہ آپ کی میٹرو یہ تو دیکھنا میں آپ ارز کروں ایک تو وہ سارا کنیک کر لیتی ہے سارے پشاور کو دوسرا سب سے امپورٹن چیز ان کی جو میٹروز ہیں پہلے تو ان کی کسٹنگ دیکھیں گے ان کی کتنی بنی وہ کتنے کتنے میں ہی چاہوں گا کہ پرویس خٹک آپ کو اس کی کمپریہنسیب کریں آپ کی بن رہی ہے ستاون عرب میں ان کی بنی ہے ستاہیستیز عرب میں اگر آپ وہ میٹرو دیکھ لیں جو یہ بنا رہے ہیں وہ میٹرو نہیں ہے صرف وہ ایک کمپریہنسیب روڈ نیٹ ورک ہے جو کنیکٹ کر رہے ہیں اور اس کی مائلج دیکھ لیں اور سب سے امپورٹن چیز آپ کی یہ ستاہیست کلومیٹر لاہور کی ہے ستاہیست کلومیٹر یہ بات نہیں ہے وہ پوری ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نواز شریف جو اردہ کا میٹرو بناتا پھر رہا ہے اگر پشاور میں میٹرو بنائی نواز شریف امران خان اس کے خلاف کھڑا ہوگا خود بنا ڈالی دیکھیں آپ پہلے اس کے اوپر پلیز تھوڑا میسیجز کروں گا کہ پرویس ہٹر کو بلا کے پروگرام کریں اس کے اوپر آپ کو پوری اس کی بتائیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ ہمیں کیوں بنانی پڑی امران خان صاحب کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ عجیب و غریب حکومت پنجاب حکومت کہتے ہیں دنیا کی کس کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ بسنے جو ہے وہ اوپر چل رہی ہوں کہتے ہیں اوپر تو پرین جلتی ہے ہم اگر بنائیں گے تو ہم پینے بنائیں گے یہ کونسی دنیا ہے کہ دنیا ہے کس ملک میں ہوتا ہے کہ بس اوپر سے چل رہی ہو آپ مجھے دنیا میں بتائیں کہاں بس اوپر چلتی ہے یہ جو اوپر ٹینے اوپر چلتی ہیں بس زمین پر چلتی ہے ہم وہ پروگرام پروجیکٹ بنانے لگے ہیں پشاور میں انسی اللہ سو سال وہاں فائدہ ہوگا پشاور کا پشاور بدل جائے گا وہ پانچ سال کا منصوبہ ہے وہ گمکس نہیں ہیں لوگ کہیں گے کہ ٹیمپوری کریں گے بس سبت زمین پر چلائیں گے ہم اوپر ہیڈ نہیں چلائیں گے آپ کی بس ریپی ٹرانسپورٹ میں ساڑھے آٹھ کلومیٹر کا ایلیویٹیڈ ایریہ ہے جس میں بس اوپر سے چل رہی ہوگی اس چیز کا مزاق بڑا رہا تھا ہے خان صاحب ہمارے پر روڈ اویلیبل نہیں تھی ان کے پاس پر نہیں ہوں تم ہوئی کہ رہو باتیں کرنا بھی رہا آسان مجھے نہیں بتا اس کا لیکن روڈ اویلیبل ہوتا ہے ہمارے پر پشاور میں ایک ہی روڈ ہے اور کوئی رستے خان صاحب کی اپنی تھیوری کے مطابق لاہور دنیا کا پہلا عجیب و غریب شہر ہوگا جس میں بس اوپر سے چلتی ہے اسلامباد دنیا کا دوسرا عجیب و غریب شہر ہوگا جس میں بس اوپر سے چلتی ہے اور پشاور تیز رہو گا ان کی اپنے الفاظ کے لیے تین اجوبے ہوگی تین اجوبے ہوگا